السلام علیکم میں ہو ہینا مالک آپ دیکھ رہے ہیں The Right Angle آج کل پاکستان کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا میں جب ہی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ نیگٹیو لی ہو رہی ہوتی ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا بھر میں صرف اور صرف نیگٹیو پرسیپشن ہے پاکستان کے بارے میں لیکن یہ نہ بھولا جائے کہ پاکستان میں ابھی بھی ایسا ٹیلنٹ موجود ہے نوجوانوں میں خاص کر جب وہ بہار کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں تو اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے پاکستان کا سافٹ ایمیج کرانے میں بڑی مدد کرتے ہیں بڑا سپورٹ کرتے ہیں چاہے وہ کوئی میوزیشن ہو کوئی ایکٹر ہو کوئی سنگر ہو کوئی ایسا شخص ہو جو فائنینشل انڈسٹری سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی سیکٹر کا کوئی شخص ہو تو وہ کافی حد تک ایک انبیسیڈر کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے اس وقت جب وہ اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے پاکستان کا ایک سافٹ ایمیج کر رہا ہوتا ہے اب میں یہی کہتی چلوں گی کہ حالیہ لاہور بیس سچل سٹوڈیوز سے باکر اور نجات جیز لینکن سینٹر پر جا کر جو نیو یورک میں ہے ادھر جا کر انہوں نے پرفارم کیا ان کولابوریشن ویڈ مارسیلیز اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے روزانہ میں مختلف ٹاپکس پر بات کر رہی ہوتی ہوں اکثر آپ تک خبریں یا سٹوڈیز پہنچا رہی ہوتی ہوں اس پر تفسریں ہو رہے ہوتے ہیں تجزیح ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا آج وہ ہو گیا یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے نمبر ون پرابلم آف پاکستان ٹیررزم ہے اس کے بعد بجلی نہیں گیس نہیں مہنگائی ہے لیکن آج میں ایک بڑا ہی پوزیٹیو میسج لے کر آئی ہوں the right angle میں آپ کو پتائیں گے کہ پاکستان کا image کس طرح سے پاکستان کے ہی نوجوان لے جاتے ہیں باہر اپنا talent اور پاکستان کا image جو ہے اس کو بہتر کرنے میں مدد کرتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں ان کو کیا مل رہا ہے خیر اب یہ جا رہے ہیں perform کرنے کے لیے Lahore Literary Festival پر تین دن کا یہ festival جو culture, art ان تمام چیزوں کو promote کرتا ہے جس کو شاید ہم کافی حد تک بھول چکے ہیں اب میں مزید اس پہ باتشیت کروں گی اور خاص آپ کو ملواؤں گی باکر اور نجات سے اور ہم جانیں گے ان کی اصل کہانی کہ آخر ہے کون آئے کہاں سے سچل سٹوڈیوز کیسے پہنچے اور پھر نیو یارک تک کا سفر اور پھر واپسی پاکستان کیا disappointment تو نہیں ہوئی ان تمام چیزوں پہ بات کرتے ہیں اچھا آپ لوگوں سے سب سے پہلے تو میں یہی پوچھنا چاہوں گی کہ نیو یارک سے لاہور لٹری فیسٹیول کیا احساسات ہے نیو یارک میں بجانا ایک ذمہ داری تھی کہ ہم پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے اور شکر الحمدللہ کہ ہم نے وہاں پہ پاکستان کی نیک نامی کے لیے اپنی جان سے بڑھ کر وہاں پہ ٹیکٹیکلی کام کیا اور وہاں پہ پاکستان کا سوفٹ ایمیج اور پاکستان کی جو پوزیٹیوٹیز ہیں وہاں وہاں پہ سپریڈ کی اور واپس اپنے دیش میں آئے اور شکر اور سکون محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کا پانی آگ بجانے کے لیے بہت خوش ہے واپس آگے اور اب جب آپ پرفارم کریں گے ایل ایل ایف پہ لاہور لیٹری فیسٹیبل پہ کیا لگتا ہے کیا رسپانس مننے والے آپ کو عوام سے پبلک سے بڑی اچھی امیدیں ہیں کیونکہ بیسک ہماری ہمارا پاکستان ہے چاہیے کہ ہم پوری دنیا میں پرفارم کرتے ہیں لیکن بیسک ہمارا لاہور پاکستان ہے یہ چیز ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اس چیز کی تنیز ہونی چاہیے اس چیز سے پیار ہونا چاہیے ہونا چاہیے یا ہے آل ریڈی ہے لیکن تھوڑا سا جگانے کی ضرورت ہے ابھی جو ہمارا سچل کا جو آرڈر ہے اس کا جو سٹائل آف میوزک ہے وہ تقریبا پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں فرس ٹائم یہ چیز کی انٹیجوز ہو رہی ہے سچل کا میوزک ہے جو کہ ویشل میوزک کو لے کے اپنے کلاسیکل راگ جو بھی مارا ہے اس میں اس کو مرز کرتے پھر جا کے مارا وہ ایک سچل جائز انسیمبل ریڈی ہوتا ہے میوزک مارا اور وہ دنیا کو اچھا لگ رہے ہیں اور ریسنٹی پیچھے ہم نے ایک لاہور میں ایک شو کیا تھا اپنا یہ جائز سچل جائز انسیمبل کا وہاں پہ میں امید نہیں تھی کہ ہمیں اتنی عزت ملے گی بہت کہنے لگے کہ نجات اگر کوئی نانا ہے تو ہم آٹھ دست لوگ بیٹھے ہوں گے آپ سنجھ رہے کہ ہاؤس فول ہیں لیکن وہ ہوا یہ کہ جب ہمارا شو شروع ہوئے تو ہاؤس فول ہمارا فول تھا اور جتنے لوگ اندر تھے اس سے زیادہ لوگ واہد تھے یعنی کہ لوگ سننا چاہتے ہیں جی اور جائز ہے لنکن سینڈر میں لوگوں نے ہمیں سنے اسی طرح ہمارے شو میں لوگوں نے لہور کے لوگوں نے ہمیں عزت دی پذیر آئی دی جس کی ہمیں بالکل امید نہیں دی اور بڑا کامیاب شو رہا اور جو ابھی کل ہمارا شو ہے اس کی بھی ہمیں اللہ پاک سے بڑی امیدیں ہیں ہمیں بڑی عزت ملے گی یہاں پہ انشاءاللہ اچھا مجھے یہ پتائیے باکر کہ کیا چیلنجز تھے آپ کے لیے نیو یارک جا کر اور لنکن سینٹر پہ جیز لنکن سینٹر پہ پر فارم کرتے ہوئے ایسے پاکستانی چیلنجز اس کے لیے رائیڈ ورڈ میں یہ کہوں گا کیا رسپونسیبیلٹیز تھی وہاں ٹھیک تو وہ رسپونسیبیلٹیز یہ تھی کہ عزت مجید صاحب جو کہ سچل کے فاؤنڈر ہیں اور پیٹرن ایج بھی آنس کے تو وہ اتنا بڑا اورکسترہ ساتھ میں لے کے گئے ہیں اور ونٹن مارس آلس کا فل بگ بینڈ ہے وہاں پہ اور کیونکہ جیز اٹھ لنکن سینٹر اولی فور جیز بیازی ہوئے ہیں بلکل وہاں پہ جو بھی آدمی آئے گا روس تیٹر میں تو وہ صرف اور صرف جیز سننے کے لیے آئے گا تو وہ چیلنجز اور رسپونسیبیلٹی یہ تھی کہ ہم جو بھی کریں وہ جیز سٹینڈرڈ بھی ہو وہ سچل کی ایک ڈیفرنٹ یونر آف میوزک بھی ہو اور ہماری اپنی پرفارمس بھی ہو اور ان تمام کا انڈ ریلٹ یہ ہے کہ پاکستان کو سر بلند کیا گیا وہاں پہ تو یہ سارے چیلنجز بھی تھے اور وہ ہوا اور یہ خدا تعالی کی ذات کی کرم نوازی کی وجہ سے بہت اچھے طریقے سے ہوگا اچھا لیکن اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ انٹرنیشنلی ریکنیشن ملی ہے سچل سٹوڈیوز کو اور ساتھ میں باکر اور نجات کو لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اپنے ہی ملک کی اپنے ہی وطن کی آپ کو لگتا ہے کہ ادھر آپ کو وہی ریکنیشن اب تک ملی ہے جو بیرونے ملک ملی آپ کو انہوں میں ایک چیز ضرور کہنا آپ سے چاہوں گا کہ جب ہم سچل میں نہیں بھی تھے تو جو میوزک انڈسٹری ہے پاکستان کی یا انڈیا کی اس میں ہم جانے جاتے ہیں لوگ سچل سے یہ ہوا کہ انٹرنیشنلی ہم نے وہ وہ جگہ وہاں پہ جا کے پلے کیا ہے جو کہ ہم عام حالات میں وہ نہیں کر سکتے تھے بات یہ کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو ہمیں سنانا ہے جو میوزک سے پیار کرنے والے ہیں وہ تو ہمیں سن ہی رہے ہیں عام آدمی کی جہاں تک بات ہے تو وہ بھی ہمیں سنیں گے آہستہ آہستہ ہی ہم اپنا محبت کا یہ جو میسیج ہے سپیڈ کر رہے ہیں اور جیسے کہ کل ہار پیسٹیول کے اندر ہم نے پروفارم کرنا ہے بلکل بلکل تو اس پروفارمس کے بعد بھی لوگوں کو ایک آویرنس آئے گی اور بہت اچھا ہوگی بلکل سنانا ہے میں سننا چاہوں گی آپ کی بانسوری بھی تھوڑی بہت تاکہ صرف میں ہی نہ سن سکوں بلکہ جس امام ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ جان سکیں کہ کیا ہے خاص بات ہمارے سچل میزک کی حوالے سے وہ ہمارا پورا سیٹ نہیں ہے نجات کے پاس لیکن تھوڑی سے اس کی ایک ہائلائٹ ہی ہو جائے نہیں وہ اس طرح پوسیبل نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں اس طرح سے آپس میں جڑی ہوئی ہیں میں یہ ضرور ہے کہ انڈویجولی آپ اپنے ذاتی طور پر جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں اگر تھوڑا پلئی کرنا چاہے تو کس طرح سے آپ سے پلئی کرنا چاہے ہیں ابھی ہمارے سچل میوزک کا ہے ایک میوزک وہ میں بجاتا ہوں جو نجات نے کمپوز کیا ہوئے تھری اینڈ ہاف بیٹ تو وہ میں بجاتا ہوں آپ کو اس سے تھوڑا سا ہمارے میوزک کا جو جو ایک ڈیفرنٹ پانے ہے وہ بھی نظر آ جائے گا اور سچل کس طرح سے ہے لیکن یہ اگر آپ پورے نہیں میں سمجھ ہوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ تھوڑے اس کا سن کے اندازہ تو لگا سکیں کہ کس طرح سے آپ لوگ پلئے کرنے والے ایم شور آپ کا پورا یہاں پر تمام انسٹرمنٹس موجود نہیں لیکن تھوڑا سا ایک تھوڑی ہائی لائٹ ہو جائے گا موسیقی 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 ایم شور جب یہ پوری تمام جو بیٹس ہے مکس ہوتی ہیں تو کمال ہوتی ہوں گی ویسے میں نے تھوڑا بہت سونا ہوئے پہلے مجھے اندازہ لیکن یہ سبھ ہمارے ناظرین کیلئے تھا لیکن نجات میں چاہوں گے کہ آپ کچھ اگر ہمیں گنگنا کے سنا دیں تھوڑا بہت تو اور لطف اندوس ہو سکیں گے ہمارے یہاں پہ نازلی یہی آپ نے یاد گائیں میں آپ کے ساتھ بجائیں موسیقی موسیقی جب ہم واپس آئیں گے تو میں جاننا چاہوں گی آپ کی فیملیز کے بارے میں اور خاص کر آپ کے والد صاحب کے بارے میں باکر نجات اور باکر آپ کی بھی بلکہ فیملی کا بڑا گہرا تعلق ہے موسیق کے ساتھ یہ تمام چیزیں جانوں گی اور یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا ضروری ہے کہ اگر آپ ایک ایسی فیملی سے منسلک ہیں جس کا اتنا گہرا ناتا اتنا گہرا رشتہ ہو موسیق کے ساتھ تب ہی آپ ایک اچھے موسیشن بن سکتے ہیں I'll take an answer I'll be asking you this question but right after a short break Welcome back آپ دیکھ رہے ہیں The Right Angle اور آج بات ہو رہی ہے نجات اور ساتھ میں باکر عباس سے دونوں کا تعلق ہے سچل سٹوڈیو سے سچل سٹوڈیو جس کے بارے میں پہلے ہی میں آپ کو انٹرڈکشن دے چکی ہوں لہور بیسٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے دنیا بھر میں نیو یورک میں جیز لنکن سینٹر پر 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 فارم کیا اور وہ پرفارمنس ایسی تھی کہ یاد رکھی گئی نیو یورک میں لیکن پاکستان میں اب کیا صورتحال ہے کس مقام پہ موسکی پہنچ چکی ہے اور لاہور لٹری فیسٹیول پہ اب جب یہ پرفارم کرنے جا رہے ہیں کیا امیدیں ہیں کیا سمجھتے ہیں کیا ایکسپیکٹیشن ہے کیا ہمارے ملک کی عوام قوم لوگ شہری کیا ادھر کے لوگ ان شورٹ تیار ہیں اس فیوزن بھری میوزک سے جس میں کیا کے ایلمنٹس ہیں وہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں میں آپ لوگوں سے یہ سوال پہلے پوچھنا چاہ رہی تھی بریک سے لیکن خیر بریک آگئی سو ایوڈ لائیٹو آسک ناو کہ نیو یورک جواب گئے اس وقت یا پھر پورا جواب کا ٹرپ تھا اس پورے پراسس میں آپ کو کب اور کس تیج پہ لگا کہ آپ نے ایک مقام حاصل کیا ہے یا ایک اچیومنٹ کی ہے and in short you've made it یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کام ایسا ہے کہ اس میں فائنل مقام کبھی بھی انسان کو ملسا یہ آگے بڑھنے لیکن ہمارے ایکسپیرنس میں ایک بڑی پیاری چیز آئی جو پرانس کلور فیسٹیول میں گئے دامارسیز فیسٹیول جہاں پہ اس پورے علاقے میں کوئی ایشن نہیں تھا جس میں انڈین یا پاکستانی کوئی نہیں ہمیں نظر آیا کوئی ریسٹورن لیکن مجھے ایک چیز کی بڑی خوشی ہوئی بڑی بہت زیادہ خوشی ہوئی میں نے اللہ پاکہ حسان اللہ پاکہ شکر ادا کیا کہ کہ وہاں پہ چھے سے ساتھ سو بینڈ جیز بینڈ دنیا کے ٹنگ موزیشن اس میں جو خوشی والی بات تھی جو شکر ادا کرنے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم پاکستانی فرس ٹائم وہاں پہ اپنے پاکستان کی طرف سے اپنے پاکستان کا نام روشن کرنے وہاں پہ پہ پہنچے اور ہم نے وہاں پہ پر فرم کیا اور دنیا نے یہ کہا کہ اوہ ویری نائف پاکستانی میوزک ویری نائف ویری سویٹ ہمیں امید نہیں تھی کہ ہمیں یہ عزت ملے گی یہ مقام ملے گا لیکن اس سے بھی زیادہ جو ہمیں ہوشی تھی وہ یہ کہ ہم بینگے پاکستانی وہاں پہ پر فرم کر رہے ہیں اپنے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں میرے لئے یہ جیز ایڈ لنکن سینٹر سے بھی بڑی چیز تھی کیونکہ جب جیز ایڈ لنکن سینٹر سے پہنچے ہیں تو تب تو دنیا ہمیں جانتی تھی کہ یہ اس کا بیس میں جواب یہ دوں گا کہ آپ اس پرفارمنس کے نیکس ڈے ہماری جو فیلنگز تھی وہ نیویارک ٹائم نے لکھتی تھی اچھا آپ سچل کے پیج پہ جائیے وہاں پہ نیویارک ٹائم ریویو کا ایک لنک ہے آپ ضرور وہ پڑھئے گا کہ ہماری فیلنگ اپنے موہ سے اگر ہم بات کریں گے تو وہ مناسب بات نہیں ہے کہ ہم نے یہ کر دیا یہ کر دیا کہ اگر کوئی غیر آپ کے مطالق بات کرے تو وہ زیادہ ہے اور وہ بھی ویسٹ میں جہاں پہ اتنا نیگڈیف پرسیپشن ہے پاکستان کے بارے میں یعنی نیویارک ٹائمز کی یہ لیڈنگ سٹوری تھی اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم ان کی خبروں میں آرہ ہوتے ہیں ہیڈ لائنز میں آرہ ہوتے ہیں تو وہ بات ہو رہی ہو تھی کہ ادھر بند دھماکہ ہو گیا یا پھر اتنے لوگ جہاں بھاک ہو گئے اتنے فوجی شہید ہو گئے لیکن جب آپ کی آپ کی طورت سے جب یہ خبر آئی کہ پاکستان میں اتنا ٹائلنٹ ابھی موجود ہے تو یہ ہمارے لیے ایک پخر کی بات ہے and we have to be proud of it لیکن آپ کہتے ہیں نیو یورک ٹائمز میں جس ترہاں سے یہ ہیڈ لائن بن کے بات پبلش ہوئی آپ کی پرفارمنس اپ پاکستان کے بارے میں اتنی پانزیٹیوٹی سے جو لکھا گیا اس کے برقس جب ہم دیکھتے ہیں تمام دوسرے اکبارات بلوگز اٹھا لیجائے انڈیا.کوم پہ فار ایکزامپل اب حالیا لکھا گیا is پاکستان the world's most dangerous nation تو ایک یہ صورتحال ہے اور اس کے برقس جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ٹیلنٹ جب جاتا ہے international community میں اور represent کرتا ہے پاکستان کو کیونکہ میں تو اسی حوالے سے دیکھوں یا کوئی پاکستانی اس کو اسی حوالے سے دیکھے گا کہ پاکستان کی representation ہو رہی ہے اور جس طرح ہاں سے ہو رہی ہے اس سے فائدہ صرف پاکستان کو پہنچا ہے کیونکہ ہمارا image بہتر ہو رہا ہے دنیا بھر میں اچھا آپ نے financially بات کی کس طرح یہ تمام چیزیں آگے لے کے بڑھنا باقر آپ کو بھی اور نجات آپ کو بھی کتنا آپ کی فیملیز نے آپ کے خاندان نے آپ کے عزیزوں نے دوستوں نے رشتہ داروں نے کتنا سپورٹ کیا کہ آپ اس فیلڈ میں آگے بڑھیں اور اس کو as a career treat کریں میں اس کا ایک جواب دینا چاہوں گا آپ نے break سے جانے سے پہلے سوال کیا تھا کہ کیا اچھا musician ہونے کے لیے کسی musician فیملی سے ہونا چاہیے تو اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہم پانچ بھائیں ہیں پانچ بھائیوں میں تین میرے بھائی میوزک نہیں کرتے اور میں کرتا ہوں ایسے ہی نجات کا ہوگا ہماری فیملیز کوئی ہزاروں برس سے انہوں نے اپنی زندگیاں موسیقی کی خدمت میں گزاری ہیں ایک بھائی آپ کے وہ بھی موسیقی سے ہاں جی میرا چھوٹا بھائی بادشاہ آپ دولو اس طرح نجات کا بھی چھوٹا بھائی ہے تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارے اجداد کی اتنی انہوں کی ایفرٹ ہے انہوں نے اپنی اتنا سرف کیا ہے میوزک کو یہ مر نہ جائے کہیں میں ایک مثال دوں میرے بڑے بھائی کو میرے ذہا ابو نے میوزک شروع کر رہا ہے تو اس کا جواب کیا تھا کہتا اببا جی مجھے سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند چاہیے مجھے روز نئے کپڑے پہننے کو ملنے میرا دل چاہتا ہے میں روز شیف بنانا چاہتا ہوں میں روز اپنا نیپ لینا چاہتا ہوں اس کے بعد میں جلدی سونا چاہتا ہوں صبح واق پہ جانا چاہتا ہوں یعنی میرے لئے یہ تو جنونیوں کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ دن کب چڑ گیا ہے رات کیا ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا کہ امی نے کھانا رکھا ہے سامنے تو وہ پریکٹس کر رہے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ وہ کھانا جب امی آئی ہے دوسرا کھانا دینے کے لئے تو ان کو پہ چلا ہے تو پہلا بھی نہیں کھایا بھی تک آٹھ گھنٹے بعد یعنی جنونی ہونا سرکتا ہے جنونی باز بتاؤں کہ باکر رات کو پریکٹس کر رہے ہیں اپنے گھر میں مجھے اس کی آواز آ رہی ہے کہ باکر لگاؤں گا میرا جی جارہا ہے رجو نہیں جب میں نے سنا باکر لگاؤں گا میں بھی وائلن پگر کے لگاؤں پریکٹس کر رہا ہوں اس نے میری باز سنی ہے کہ نجات بھی لگا ہوا ابھی یہ بھی نہیں اٹھا پتا چلے کہ صبحوں کے چھے بچ گئے ہیں دونوں لگے ہوئے اپنی پریکٹس پر نیند کا کوئی پتا نہیں ہے دیوانہ وار ہمیں سالوں سال یہی نہیں پتا کہ میرا کالر سائز کیا ہے سچی بتا رہا ہوں آپ کو بھائی کوئی لگا یار یہ شہر پہنل لو اگر پوری آگی تو یہ میری ہے اگر پوری نہیں آئی تو پھر اس کی ہے لیکن سپورٹ تھا آپ دونوں کو اپنے خاندانوں کی طرف زیادی بات ہے کہ والدین کی طرف سے یہ تھا کہ یہ ہمارے اداد کا نام لے کے چلیں گے تو ان بچوں کو شوک ہے انہوں نے پھر سپورٹ بھی کیا اور ہمارا دھیان بھی رکھا سائیکلوجیکلی اچھا اب میرے بابا ہے جو بالکل ریاض حسین جو سچل سوگی کے رینجر سے ابھی ایک سال ہوگے ان کی دیت ہوگی بالکل اللہ کو خریتے رحمت کریں مجھے وائلن بھی انہوں نے سکھایا ویسٹر نوٹیشن میرے بابا نے سکھایا یعنی استاد بھی تھے آپ کے جی بالکل ویسٹر نوٹیشن وائلن اس کے علاوہ اورینج اورینج میں مجھے سکھائی انہوں نے کمپوزیشن مجھے سکھائی یعنی میوزک کے میوزک سے رلیٹیڈ جو جو بھی چیزیں ہیں وہ میرے بابا نے مجھے سکھائی یعنی جس میں کسی ٹیچر کے پاس جو کوئی جائے تو وہ لیکن ان کی وفات کے بعد جب سچھل سٹوڈیو میں آپ نے کجم رکھا ایک بہت بڑی ذیمہ داری کا حساس نہیں ہوا کیونکہ آپ کے والد صاحب جس مکام پہ تھے یعنی نوان از اگریٹ میوزک کمپوزر میں اپنے بابا سے نا بابا کے ساتھ کوئی بیس سال سے ان کے ساتھ ہوں میں جب سے میں نے وائلن سٹارٹ کیا فرس سونگ میں نے وائلن کا پلیر کیا سٹوڈیو میں کلم کا میں نے اپنے بابا کے ساتھ اور میرے بیس اکیس سال ان کے ساتھ ہیں وہ جہاں پہ بیٹھے میں ان کے ساتھ ہوں وہ کہتے ہیں دیکھیں نجات یہ تیرا ایک پل بھی ہے نا جو یہ میوزک سے حال ہی نہیں ہونا چاہیے میرا ذہن کئی اور نہیں جانا چاہیے تو جہاں بھی بیٹھا ہے اس کے بعد میں سوچ اسی میں رہے اور اگر ایسا کرے گا تو تجھے ایک اچھی مندل بھی ملے گی اب یہ سچل سٹوڈیو میں میں ابو کے ساتھ ہی چھ سات سال سے کام کر رہا ہوں آٹھ سال سے انہوں نے مجھے پورا سچل کہے کہ ایک چیز میرے اندرہ ڈالی جب وہ ایزی ہو گئے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ اب یہ کر رہے سکتا ہے کام ٹھیک کر رہے وہ پھر اپنی لیکن پھر جب آپ ان کی جگہ آئے از ایک کنڈکٹر تو اس وقت آپ کے کیا احساس آتے ہیں اب یہ تک آپ بلیف کریں کہ جب میں یہ کوئی چھوڑی بات نہیں کہ وینٹن مرسیلس کا میں کنڈکٹر ہوں جائز ایڈ لنکنس نیو یورک ٹائم میں ایک ہیڈلائن تھی کہ جائز ایڈ لنکن سینٹر میں جب سے وہ بنائے اس میں کوئی بلیک سکن کنڈکٹر نہیں آیا وہاں پہ اور وہاں پہ میرے بارے میں یہ لکھا تھا کہ نجات is the first ایشیان بلیک سکن جس نے جائز ایڈ لنکن سینٹر میں ایز ایک کنڈکٹر پر سونگ کیا اچھا اور اسی کو لے کر اگر میں آگے چلوں تو اب اس ملک میں سرکہ واریت بھی اگزسٹ کرتی ہے دہشت گردی بھی اگزسٹ کرتی ہے یہ ایک حقیقت ہے گراؤن ریالیٹی ہے جس کے ساتھ ہم جی رہے ہیں انہی مشکلات کے ساتھ ہم جی رہے ہیں موسکی سے وابستہ ہونا یہ ایک چیز ہے لیکن آپ لوگوں کا یہ جو انٹرنیشنل ایکسپوزر ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایک طرح سے کچھ تھوڑی نیگیٹیوٹی کا احساس ہو آپ کو کچھ کہہ سکتے ہیں اناثر سے سماج کے اندر یہ بڑی گہری ڈیبیٹ ہو سکتی اس کے اوپر لیکن میں سمپلی یہ کہوں گا کہ ان چیزوں سے ظاہری انسان ہے ذہن پہ اثر ہوتا ہے لیکن ہم بڑھتے جا رہے ہیں خدا پہ بھروسہ ہے اور کچھ اچھا کرنا ہے اس حال میں کچھ کرتے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں گے سمپل کی بات اچھا اب آ جاتے ہیں ایک اور ایسپیکٹ پہ جو ریلیٹڈ ہے کہہ لیجئے فائنانسز سے وہ اس طرح سے کہ کسی کی بھی کسی کا بیٹا ہوں کسی کی بیٹان کرتے ہیں کہ ہم نے میوزک انڈسٹری کو جوائن کرنا ہے چاہے وہ پاپ ہو کلاسکل ہو کچھ بھی ہو میوزک کا نام جیسے ہی آتا ہے تو بڑا ہی کہہ سکتے ہیں کہ والدین کی طرف سے اعتجاج ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ کیا کرو گے کیسے پیسے کماؤ گے تم ڈاکٹر بنو انجنئر بنو یہ چیزیں کبھی آپ لوگوں کو سننے کو ملی میں اس کے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا یہ بہت بڑا یہ میرا کہنا نہیں ہے یہ شاید موزارٹ نے کہا تھا کہ آرٹسٹ کا پیٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آرٹسٹ کا پیٹ ہونے نہیں چاہیے اس میں تمام آپ آپ اینکر ہیں آپ بھی آرٹسٹ ہیں اس میں وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اناج کو آرٹ کے ساتھ اگر تولیں گی تو یہ بہت بزیادتی کی بات ہے اور یہ جو بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے میوزک پرفیشن میں آنا ہے اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اگر پرفیشن بن جائے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ پرفیشن کی چیز نہیں ہے یہ تو ایک بہت بڑا انام ہے کوئی آدمی ہے بچہ بہت لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے تو جو نہیں سمجھتے بس ان کا کیا کیا جائے تو میرے بھوک مجھے کھانا نہ ملے اگر دن میں تو شاید میں سروائیو کر جاؤں گا ایک دن دو دن تین دن لیکن ویڈاوٹ میوزک میں تو ایک پل بھی سروائیو نہیں کر سکتا یہ میرے بلڈ میں ہے یہ میری سوچوں میں ہے میرے آنکھوں میں ہے میرے دل میں ہے یہ بات ہے بلکل لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پروسپیکٹس اچھے ہیں فائنانچل لیٹرنز کے حوالے سے جب ہم میوزک انڈسٹری کی اوورال بات کرتے ہیں پاکستان میں سچل کے حوالے سے یہ ضرور کہوں گا کہ میعہ عزت مجید صاحب جو ہیں وہ ہمارا میرا اور نجات کا ایسے دھیان رکھتے ہیں جیسے اپنے سچل بیٹے کا ان کے بیٹے کا نام ہے سچل تو وہ یہی کہتے ہیں کہ نجات باگت اسی میرے پتر ہو تو یہ ان کو خدا تعالی کی ذات ان کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے اور ہم دونوں کا ہی نہیں سچل کے جتنے جتنے لوگ ہیں جتنے محمد ہیں سب کا وہ ایسی جان رکھتے ہیں جیسے میرا اور پاگر کا رکھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک پنجابی کا شعر ہے کہ پلے رسک نہ بندے پنچیتے درویش جنانو تقوی رابضا اور نانو رسک ہمیش بالکل یہ میرے محمد صاحب کا یہ کلام ہے شاید تو یہ بات نہیں ہے میری دادی امہ مجھے ایک دعا دیا کرتی تھی جو کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یعنی ضرورت حل ہو جائے اور پیسہ یعنی جڑے نہ اور ضرورت بھی حل ہو جائے یہ بڑی بہت کیاری بات ہے بلکل میں آپ لوگوں کو صرف یہی کہوں گی کہ wish you all the best میں خود وہاں پہ موجود ہوں گی سننے کے لیے کیونکہ میں تو بہت excited ہوں کہ میں وہاں پہنچوں اور live آپ کو سنوں وہاں پہ اور بہت بڑا challenge pressure تو موجود ہے لیکن آپ کا یقین بھی وہی پہ قائم ہے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے thank you for coming in اور حصہ بننے کے لیے اس پروگرام کا the right angle کا اور جو آپ نے کیا پاکستان کے لیے امید کرتے ہوں کہ اسی راستے پہ آپ چلتے رہیں گے اور پاکستان کے میں جسی طرح بہتر کرتے رہیں گے ہم پاکستان کے جوان ہے فوجی ہیں music اور ہم پاکستان کا نام وہاں وہاں پہ روشن کریں گے کہ جہاں پہ دنیا پاکستان کا پاکستان کو جانتی بھی نہیں ہم وہاں وہاں پاکستان کا جنڈہ لگائیں گے میں پاکستان کے لیے چھوٹی چیز بجانا چاہ رہا ہوں بلکل بلکل اور آئیسنگ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو افتتام کریں گے مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافر مجھے اجازت دیجئے گے مجھے اجازت دیجئے گے مجھے اجازت دیجئے گے مجھے اجازت دیجئے گے